پوچھ بات سوام جی مہراج نے آج ایک اور تو وانو جن کی مہتہ کی چرچہ کی ہے دوسری اور انگریس سنیم پر چرچہ کی ہے ست سنگتی کا کیا پریوجن ہے ساد کشلوم سوام جی مہراج نے ایک ایک پرشت میں بڑے بلہلی شبزوں میں بتایا ہے ست سنگتی ہمیں کیا دے دیتی ہے میں تو سمجھتا ہوں کتنے ابھاگی ہیں جو ست سنگتی سے پورن لاب نہ لے کے تو اپنی کاملائیں پورن کرنے کے لیے کروانے کے لیے یہاں پہ دھرتے ہیں وہاں ابھاگی ہیں وہے جو سوام جی مہراج نے آج ایک پرشت میں لکھا ہے یعنی آپ کو پورا پتہ نہ لگا ہو تو آج یہ پرشت گھر جا کے پھر پڑنا تو آپ کو پتہ لگے کہ اس وقت جہاں ہاں بیٹھے ہیں رتک نے زندگی کے انمو لکشن ہے سنت کی سنگتی سنت بنا گئی ہے جی بنا دانا دیتی ہے آج سوام جی مہراج نے کہا سونا تپ کر جس پرکار کندن بن جاتا ہے ٹھیک اس پرکار سے ست سنگتی بار بار آنے سے یعنی نشکام بھاو سے ست سنگتی میں آیا جاتا ہے کچھ مانگے نہیں ہیں کچھ ملنے کی چاہ نہیں ہے کچھ پانے کی چاہ نہیں ہے نشکام بھاو سے ست سنگتی کی جاتی ہے تو جیون نکھر دیتی ہے دب جیون ہو جاتا ہے یہ ست سنگتی کے علاوے ہیں ایک دھنٹے کی ست سنگتی جو اس وقت ہمیں پرابت ہوتی ہے شیش تئیس دھنٹے اسی ست سنگتی کے لاب کے نشے میں صادق چلو ویتیت ہو جائیں تو جیون دھن میں اتی دھن میں ہو جاتی ارتبی یہی ہے جیس پرکار پہلے وقتوں میں گھڑی کو چابی دی جاتی تھی صبح اور اس کے بعد چوبیس دھنٹے اس گھڑی کو کچھ نہیں کرنا پڑتا تھا پھر اگلے دن چابی دینی ہوتی تھی ٹھیک اسی پرکار سے یہ جو صبح کا ست سنگتی ہے اسی پرکار کا لاب ہمیں دیتا ہے دب جیون جینے کی بریدنا آ دیتا ہے دھنے ہیں بھے جو اس پرکار کا جیون برطیت کرتے ہیں اور مہا ابھاگے ہیں بھے ایک دھنٹے کی ست سنگتی کر کے اور تیس دھنٹے شیش ادھرما چرن کرتے ہیں ان جیسا ابھاگہ کوئی نہیں ہوگا بھاگے وان ہیں بھے جو ایک دھنٹے یہاں سے پریدنا لے کے تو دن بھر پریدت رہتے ہیں کہ ہمیں دھرم کے انسار چلنا ہے نہیں دیتے ہیں یعنی دیتے ہیں تو آپ سمجھ لیجئے گا کہ آپ کی سادنا نشفل جارہی ہے میں کسی کام کی نہیں ہے میں کبھی آپ کو دے گئے سجنوں شانتی نہیں دے پائے گی انند نہیں دے پائے گی جو ست سنگتی سب کو دیتی ہے کل سوام جی مہراج نے ارشا ایم پیشنگتا کی چرچہ کی تھی اس کے اندر کا ارشا کی چرچہ چل رہی تھی کلاب کے سامنے جو دشتان دیا جا رہا تھا جو ادھالن آپ کی سیوہ میں برسکت کی جا رہی تھی اسی کو آگے آج پورا کرتے ہیں کلابچی نے دیکھا یہ ارشا جیان مارگ اور بھکتی مارگ دونوں میں بہت بڑی بات آیا ہے آدمی کو یوں لگتا ہے کہ وہ سادنہ میں آگے بڑھ رہا ہے لیکن نہیں وہ پیچھے کھچ رہا ہے ارشا روپی جلن شیطلتہ کا سروت بھیتر ویراجمان ہوتے ہوئے بھی آپ کو شیطلتہ پردان نہیں کر سکتا آپ کے اندر ارشا کی اگنی اور جہاں ارشا ہوگی سادکچنوں وہاں کلود کی اگنی بھی اتنی ہی زور سے جلے بھی دونوں اگنیاں جلتے ہیں اور دونوں اگنیاں جلتی ہیں تو شیطلتہ کا سروت وہاں ہے شانتی کا سروت وہاں ہے اندر کا سروت وہاں ہے آپ کو کوئی لاب نہیں دے پاتے ہیں اگنی اتنی زور کی جل رہی ہے یہ روگ سادکچنوں جیسے کل آپ جی سے ارز کی تھی بچپن سے ہی شروع ہو جاتا ہے مانو جگہ اس جنب میں اسے ختم نہیں کیا جاتا تو یہ اگلے جنب میں بھی آپ کے ساتھ جائے گا بچہ ابھی جو پیدا ہوا ہے ابھی اس نے کیا بچارے میں کرم کر لیے ہیں لیکن اس کے اندر ارشاہ کروڑ شروع سے ہی شروع ہوتا ہے قلاب سے ارز کی تھی دوسرا بچہ پہلے سال دو سال کے بعد دوسرا بچہ پیدا ہو جائے کرتا تھا اب شاید دیری ہوتی ہے دوسرا بچہ پیدا ہوتے ہی بچہ بڑے والا ارشاہ لو ہو جاتا ہے اور کیا چن پرکڑ کرتا ہے انگوٹھا چوچنے لگ جاتا ہے یہ سب ارشاہ کی ارشاہ کی ابھی وقتیاں ہیں بستر گلہ کرنا شروع کر دیتا ہے اس سے پہلے اسے یہ عادت نہیں تھی بستر پر پشاہ کرنے کی عادت اسے نہیں تھی لیکن یہ دوسرا بچہ آتے ہی اس کے اندر جلن جو پیدا ہو رہی ہے وہ کئی دھموں سے ابھی وقت ہو رہی ہے چھوٹی چھوٹی بات پر وہ روٹھنے لگ جاتا ہے چھوٹی چھوٹی بات پر میں شرارت کرتا ہے دانت پیستا ہے کاٹتا ہے ضد کرے گا میں روٹی نہیں کھاؤں گا میں یہ سبسی نہیں کھاؤں گا سب کچھ کھاتا تھا سب کچھ پیتا تھا لیکن اچانک یہ کیا ہو گیا ہے یہ ارشاہ کی ابھی وقتیاں ہیں سکول میں جا کے بھی اوروں کو لڑانا شروع کر دیتا ہے تاکہ اس کی شکایت گھر جائے یہاں بھی شکایت کریں ٹیچرز بیٹھے ہوں گے انہوں نے ایسے بچے ضرور دیکھے ہوں گے اسکولوں میں جو اس پرکار کا بیہیویر اس پرکار کا بہبہار کرتے ہیں یہ سب ارشاہ کی ابھی بیقتیاں ہیں ارشاہ کے چند ہیں بے بچہ جس کی ساری کی ساری اٹینشن ماتا پتہ اور سارے پریوار کی اس پر تھی آج بکھر گئی ہے یہ بچہ سہن نہیں کر پاتا یہی ارشاہ ہے بہن بہن کے پرتی ارشاہ دیور بھابی کی نند بھابی کی دیورانی جیٹھانی کی ارشاہ بھائی بھائی کی ارشاہ آج کل اس سب بہت پرسید ارشاہ ہے مہلائیں دیوریو بہت بھاوق ہوتی ہیں اس لیے ادھت ارشاہ بھی ہوتی ہیں ایسا ارخ مت سمجھئے گا کہ ان کے اندر ہمارے اندر ارشاہ نہیں ہے بہت ہے لیکن آپ کے اندر کیونکہ بھاوقتہ آدھت ہے اس لیے ارشاہ بھی بہت ہے کل آپ سے ارشاہ بھی بہت ہے دیکھو ارشاہ کس کس پرکار سے کام کرتے ہیں آپ یہ تو مانتے ہو کل بھی آپ کی سے ارشاہ بھی بھاوقتہ آگے ہے تب ہی آپ کے اندر اس کے پرتی ارشاہ نہیں تو کوئی ارشاہ کا کوئی ارشاہ نہیں ارشاہ ہمیشہ جو اپنے سے بڑے ہوتے ہیں آگے ہوتے ہیں اچھ ہوتے ہیں انہیں کے پرتی ہوا کرتے ہیں تو وہ دیکھتی جس کے پرتی آپ ارشاہ لئے ہیں وہ آپ سے آگے ہے آپ اس بات کو جو کچھ مرسی کو من ہی من بیٹیا آپ کبھی من کرتا ہے جہاں وہ پہنچا ہوا ہے جہاں وہ پہنچی ہوئی ہے میں بھی پہنچوں بہت اچھی بات ہے یہاں تک بہت سندر بات جب نہیں پہنچ پاتے تو نیراشہ ہوتی ہے تو نیراشہ کس پرکار سے پرکٹ ہوتی ہے اس جلن کے مادم سے پرکٹ ہوتی ہے آپ کی انیبیلیٹی تو لوس ہو آپ کی ایوگتہ وہاں پہنچنے تک اس جگہ تک جہاں تک وہ پہنچا ہوا ہے یا پہنچی ہوئی ہے آپ کی ایوگتہ ایرشہ کے مادم سے جلن کے مادم سے پرکٹ ہوتی ہے آپ کیا کرتے ہیں اس یکتی میں بے شک کوئی دوش نہیں لیکن آپ دھونڈ لیتے ہیں دھونڈ کے پھر آپ کا یہ بھی من کرتا ہے جو دوش میں نہیں دھونڈے ہیں اور بھی ان دوش وں لیتے جاتا ہے دوسرے کو دکھ دینے میں دوسرے کو دکھی دیکھنے میں بہت سکھ محسوس ہوتا ہو تو سمجھ لینا کی ارشہ کم کر رہی ہے یہی آپ جاتے ہو ایک بردہ کی بات چل رہی کبڑی ہے بیچاری ایسے کر کے تو چلتی ہے ہاتھ میں لندہ سا رکھتی ہے اسے پکڑے پکڑے چلتی ہے لوگ اپہاس کرتے مزاگ کرتے بردہ پوری کبڑی ایسی ناموں سے اسے پکار جاتا ہے بیچاری کچھ کہنے سکتی کچھ کرنے سکتی بھیتری بھیتر کڑتی رہتی ہے ہو سکتا ہے بچے جھوٹے ہوں تو ان کو سکھ دکھاتی بھی ہو لیکن بھیتر ہی بھیتر بیچاری کڑتی رہتی ہے من ہی من ان کا انیشت بھی سوچتی ہے بڑے گندے چیر ندیو یہ سچی باتے ہیں میرے پر ہسنے والوں تم بھی ایسے ہو جاؤ یہ اشیر بات تو نہیں ہے اس وقت اشیر بات دینے کی ایو ہے اشیر بات دینے چاہیے آپ کی ورد دوسطہ کی مہانتہ برپن اسی میں ہے کہ آپ بڑے بن کے رہو یہ چھوٹوں کا کام ہے دوسروں کا انیشت سوچ نا اور بڑوں کا کام ہے ہارے کا کلیان ہیت سوچ نا ایچ ہیس گٹ ناثن کی لو جو بھی یہ کام کرتا ہے میں بڑا ہے اور جو بھی وہ کام کرتا ہے میں چھوٹا ہے یہ بردہ بیچاری اسی طرح کی ہے سنیوگ کی بات ہے دیوی سجنوں آج اس بردہ کو دیوی شی نارد ملے دیالو کرپالو سند ٹھہلے لگا بیچاری تکلیف میں ہے میرے ہاتھ میں سمرت ہے میں اس کا سب کچھ ٹھیک کر سکتا ہوں اتیب کہا ماتے تو چاہے تو میں تجھے سوست کر سکتا ایک بار تو ہان کر تو یہ تیرا کو بل ٹھیک ہو جائے گا برد بست تجھے دکھ دائی نہیں لگی آسانی سے سیش جیبن بتید ہو جائے گا بردہ کہتی ہے اہو بھاگ یا مہراج آپ جیسے سنت مہتم کے رشی کے درشن ہوئے بدقسمتی ہے سنت کے درشن سے بھی ہر کوئی لاب نہیں لے پاتا سوریہ کے پرکاش سے باہ اندھکار جیان کے پرکاش سے بھیتری اندھکار دور ہوتے ہیں جتنے اپراد اس پرکاش میں ہوتے ہیں اتنی اندھکار میں نہیں ہوتے تو یہ سوریہ کا دور پیوگ ہے اس کے پرکاش کا دور پیوگ ہے گیان کا دور پیوگ ہے آج دیوش نارک جیسے سنت کے دیویوں دشن ہوئے ہیں بردہ کہتی ہے یعنی آپ سچ مچ میرے اوپر دیالو ہیں تو مہرج اترپا کیجئے گا جتنے بھی میرے اوپر اپخاص کرنے والے ہیں ان سب کو کبڑے کر دیجئے گا دیو دیوش نارک پر مات نہ کرے ہم میں سے کوئی بھی ایسا کبھی نہ ہو دیوش نارک ہکی بکے ہیں کیا مانگا ہے اس نے میں کیا دے سکتا تھا اسے اسے جیون بھر کا سکھ دے سکتا تھا لیکن اپنے سواست کا سکھ نہ مانگ تو اس نے دوسروں کو دکھ دے سکھ پانے کی مانگ میری سامنے رکھی ہے بہت کھن ہے دیوش نارک سواست ہو جاتی سکھ ہی جیون بہت دید کرتی لیکن اسے اس سکھ کی پروا نہیں ہے اس سکھ کی اچھ نہیں ہے اس شاید اس سے ادھک سکھ ملتا ہے دوسروں کو دکھ دیکھ دوسروں کو دکھ پہنچا کے کل آپ سے ارض کی چھ نا اپنی دکھ تو دکھ ہیں ہی اپنی سکھ 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 دیکھ دیکھ بھی وقت دکھ ہوتا ہے یہ ارشا کا چھ ہے ارشا ابھی وقت ہو رہی ہے اتنی سندر ہے ہر ایک کو جتنا بھی ہو سکے اسے اپنی جیول میں اتارنے کی جیشتہ کرنی چاہیے کل آپ بھی جلے ہوئے ہیں انہیں درگنوں سے گرست ہوکے تو آدمی شریرک روگوں سے گرست ہوتا ہے ایوی مانسک روگوں سے گرست ہوتا ہے آج کل ایک روگ چلا ہوا ہے اسے دپریشن کہتے ہیں دھونٹ کے دکھشے کا اس دپریشن کا کارن انہیں روگوں میں سے کوئی ہے آج اگ چوٹیس پینتیس ورش کی یہیں کی بھرس ناہے دے گئے چوٹیس پینتیس ورش کی مہلا برد تو نہیں ہے لیکن برد دکھائی دے رہی ہے پیلا فیس کئی مہینوں سے کئی ورش سے اندرہ کا روگ سلیپ لیس نیس دپریشن تناؤ ہرا جیون دن بھر بھی تھکان رات کو بھی تھکان سبھ اٹھتے ہی تھکان ایریٹیبل جیون نروس ویکنس اس سارے کے سارے جن لے کے انیق ورش سے ایک مہلا جگہ جگہ ڈاکٹروں کے پاس جاتی ہے کل کر لیں گے سارے چرچہ آگے آج یہیں سماعت کرنے کی اجازت دیجئے گا دھنے